نحوذہ ونسلی ونسلی وعلا رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنددقوا اللہ وکونوا معا الشادقین صدف اللہ العظیم نحن ولا ذلك عالم الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین درود شریف اللہم سلی علیہ سیدنا ومدانا محمد ومجود والکرم وآلہی و بارد وسلم غیر وسلم میں اور مسلم میں بنیادی فرق ایک تو یہ ہے کہ مسلمان وحدانیت کا قائل ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان رسالت کا قائل ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے کفار آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ بھی قرآن کریم میں ہے بلکہ دارک عیمم فی الآخرت بلہم فی شکی منہ بلہم منہ عمون آخرت کے بارے میں ان کا علم خلط ملت ہے بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہے بلکہ آخرت کے بارے میں وہ اندھے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مخلوقات میں سب سے نچلا طبقہ مٹی پانی ہوا آگ کا ہے اس کے اوپر ناباتات کا ہے درختوں کا گھاس پات کا اس کے اوپر ہائیوانات کا اس کے اوپر انسان کا انسان کو جو انتیاز حاصل ہے عقل و شعور کی بنا پر اور اسی بنا پر یہ مکلف ہے انسانوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے اب میں تھوڑی سی کچھ مثالیں آپ کو دے دوں یہ دنیا سمجھنے کے لئے ہے اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے تو آپ سمجھو جمادات میں آپ پہاڑوں کو دیکھو ایک پتھر تو وہ ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سڑکوں پر ہے پہاڑوں میں ہے لیکن پہاڑوں میں ہی ایک پتھر وہ ہے جس کے اندر یہ سلاحیت ہوتی ہے کہ جب اس کو دھوپ کی دھوپ لگے گی سورج کی روشنی پڑے گی تو وہ سورج کی شعور کو اپنے اندر ججب کرتا ہے اب وہ ججب کرتے کرتے ججب کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پتھر لال ہو جاتا ہے لالوں گوھر جس کو بولتا ہے اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی چمک ہوتی ہے کہ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی روشنی میں آپ آدمی کو پہچان سکتے ہو اس کی روشنی میں آپ کتاب پڑ سکتے ہو اور اس کی روشنی بڑی میٹھی ہوتی ہے اس روشنی میں تھنڈک ہوتی ہے ہے پتھر وہ بھی تو دنیا میں دو طرح کے پتھر ہوئے ایک وہ پتھر جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے ہے وہ بھی پتھر اور ایک وہ پتھر ہے جس میں وہ صلاحیت ہے کہ سورج کی شعور کو اپنے اندر ججب کر کے خود چمک دینے لگتا ہے جسے لال قواتے ہیں تو جب پتھروں میں دو طرح کا پتھر ہے آگے بڑھو آپ مکھیوں میں دیکھو آپ ایک مکھی تو وہ ہے جو نجاست پہ بیٹھتی ہے نجاست پہ بیٹھ کر اگر آپ کے کھانے پہ بیٹھ جائے تو گھین پیدا ہو جائے آدمی وہ کھانا چھوڑ دے اگر دیکھ لے یہ نجاست پہ بیٹھ کر پھر میرے کھانے پہ آئی تو وہ کھانا نہیں کھائے گا نفرت پیدا ہو جائے گی لیکن ایک مکھی وہ ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں اس کی بیٹھ اس کی جو نجاست اور غلادت جو فضلہ نکلتا ہے اسے موم کر دے لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو موم سے گھن کرتا ہو متبرک مقامات پر تو موم بدکی جلاتے ہیں وہ ہے کیا شہد کی مکھی کی بیٹھ ہے آپ آدمی قائے کرنے تو گھن پیدا ہو جائے گا وہ اس تفصیل میں نہیں جائے گا کہ وہ قائے میدے سے نکلا ہے یا اوپر ہی سے نتلایا ہے قائے کو دیکھیں گا گھن پیدا ہو جائے گی لیکن جو شہد ہے وہ کیا ہے وہ شہد کی مکھی کی قائے رس کو چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے اب پھر جب اس کو قائے ہوتی ہے تو وہ شہد ہے اس کو ایک آپ بہترین غزہ سمجھتے ہو ایک لذیذ غزہ ہے مزیدار غزہ ہے تو دو طرح کی مکھیاں ہوئیں ایک مکھی کی کھاڑی بیٹھک سے آپ کو گھن پیدا ہو جائے اور ایک مکھی وہ ہے کہ اس کی بیٹ اور اس کی قائے دونوں آپ کے لئے مبارک بن جائے ہے نہ ایسا یہ مشاہدے میں ہے جانوروں میں دیکھو آپ ایک ہرن وہ ہے گھاس وہیں کھاتی ہے دوسری گھاس نہیں کھاتی ہے تو وہ لید کرتی ہے خون بنتا ہے گھوشت بنتا ہے اور ایک ہرن وہ ہے وہ ہی گھاس کھاتی ہے تو اس کے نافے پر مشک پائدا ہوتا ہے وہ جدھر سے گدر جائے وہ جنگل کا حصہ محق اٹھتا ہے مشک کیا ہے وہ بھی گھوشت کا ایک لو تھڑا ہے آپ گھوشت اگر رکھ دو تو سڑ جائے بدبو پائدا ہو جائے اب وہ ایسا گھوشت ہے کہ وہ جتنے ہی رکھو خوشپدار محق دار محق دار آتا ہے یہ اللہ نے دنیا میں آپ کو دکھا دیا کہ تم اس سے سمجھو جب جمادات میں دو طرح کے جمادات ہیں ہائیوانات میں دو طرح کے ہائیوانات ہیں مکھیوں میں دو طرح کے مکھیاں ہیں تو انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ انسان جسے اللہ کا ایسا خور ملا جو نبوت پر فائز ہے اور ایک وہ جو نبی نہیں ہے ان دونوں میں فرق سمجھو آئی میں دین فرماتے ہیں کہ غزاؤں میں سب سے بہترین غزہ دنیا کی غزاؤں میں سب سے بہترین غزہ انبیاء کرام کی فضلات ہیں وہ نبی ہیں یہ تو وہابیوں نے ایک رخنا چھوڑا شوسہ چھوڑا اور گمراہ کرنا شروع کیا کہ وہ تو ہم جیسے ہیں بے شک وہ بشر ہیں لیکن لاکل بشر لال پتھر ہیں لیکن لاکل حجر شہد قی ہے لیکن آنکھ قی کی طرح سے نہیں موم شہد کی مکہ کی بیٹھ ہے لیکن آنکھ بیٹھ نہیں تو اسی طرح سے سمجھو انبیاء کرام کی جو فضلات ہیں انبیاء کرام کی جو بھی میں لکھ لے اس کو آنکھ طرح سے مت سمجھو وہ بہت آلہ مقام ہے سب سے بہترین غزاب لیکن وہ کسی کو میسر نہ کسی کو ملے نہ زمین جذب کر لیتی ہے زمین چھپا لیتی ہے یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ لوگ اپنے اوپر قیاس نہ کریں اللہ کی پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر کی صورت میں آئے ان کا کھانا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو کھانے کا صلیقہ آ جائے چلنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو چلنے کا صلیقہ آ جائے شادی اس لیے فرمائی کہ لوگوں کو متعہل زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے اپنے اوپر قیاس مت کرو اگر وہ تھوڑے سے پانی میں وضو فرمالے تو بے شک وہ کر سکتے ہیں ان کا جسم نوری ہے تمہارا جسم خدر ہے خاتی ہے اپنے جسم کو ان کی جسم پر قیاس مت کرو اگر وہ ایک مد پانی میں غسل فرمالے تو وہ کر سکتے ہیں ہر حجب سے ان کے پانی بہ جائے گا لیکن تھوڑا سا پانی تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا تم اپنے اوپر ان کو قیاس مت کرو بودھر کو نے اس کی مثال دی ہے تم کیسے زندگی گزار ہوگی یہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل و شورت میں بھیجا بشر ہیں لیکن لاکل بشر کہ کیسے سمجھو گی تو معلہ روم نے یہی مثالیں دی ہیں کہ پتھر لال بھی ہے اور دوسرکو پر پڑا وہ بھی پتھر لیکن لال ہجر ہے لاکل ہجر آن پتھر جیسا نہیں شہد کی مکھی کی بیٹ بیٹ ہے لیکن آن بیٹ کی طرح سے نہیں شہد کئے ہے آن کئے کی طرح سے نہیں مش وہ گوشت کا لو تھڑا ہے لیکن آن لو تھڑے کی طرح سے نہیں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا تو تم نبی جو کچھ کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں تو ان کے کھینے سے نورِ الہی بنتا ہے اب تمہارے کھانے سے نجاست بنتا ہے تو آپ ان کا شادی فرمانے جس سے چاہے شادی کر لیں ایک مسئلہ اور سمجھو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے تئیہ زمان اور تئیہ مکان یہ مسئلہ آتا ہے آدمی یہاں سے مکہ شریف جانے میں وقت لگے گا فورا نہیں جا سکتا لیکن بسلے میں آتا ہے شوہر مکہ شریف میں ہے بیوی یہاں ہے بچہ پیدا ہوا شوہر نے انکار نہیں کیا کہ میرا بچہ نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا بچہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے اس نے اس کو ایسی کرامت دے دی کہ اس کے لیے زمین کو سمیڑ دیا بات بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے یہ مسئلے میں بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے کسی نے اپنے شیخ سے کہا میں باہر گائے رسانت میں حاضر رولنا چاہتا ہوں فرمایا اپنی آنکھ بند کر اور انہیں آنکھ بند کی چند قدم چلو دو چار قدم چلا اس کے بعد فرمایا کہ ہاں جراسا ٹپ کر جانا یہاں نالی ہے اس کو ٹپ جاؤ اور نالی ٹپا فرمایا آنکھ کھول اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آنکھ کو ہند سے چلا اور مدینہ پہنچ گیا یہ کیا ہے تیہ مکان مکان کو اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی کہ اس کی حق میں سمیٹ دی اسی طرح سے زمانے کو اللہ چاہے تو آپ کے لیے بارہ سال کا عرصہ ہو اور کسی کے لیے وہی عرصہ بارہ منٹ کا ہو اب میراج کا واقعہ کون سمجھے رہا جو تیہ زمان اور تیہ مکان کو سمجھتا ہوگا تیہ زمان کیا ہے آپ کے لیے بارہ برس کا عرصہ گزر گیا لیکن دوسرے کے حق میں پانچ منٹ ہوا دوسرے کے حق میں پانچ منٹ اب یہ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں جب سے فضور آیا اللہ کے ولیوں نے اپنا تصرف کھینچ لیا ایک معفی تھی ایک مقرر تقریر کر رہے تھے اور وہی واقعی عاشق رسول تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا خانے کعبے کا تواف کر رہے ہیں کافر نے چادر پھیکی اور کھیچا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماز اللہ حلاق کر دوں تو چادر کبر سے نکل گئی میں چادر کے دو ٹکڑے ہوئے نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں آدھر کے ٹکڑے ہوئے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ چادر کے ٹکڑے ہو اور نہ جسم کے ٹکڑے ہو ایک ملتو صفت اللہ کے ولی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کیوں گنام ہے ان کی شاد پوچھتا ہے یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمون عمر بناو جس نے بھی اعتراج کا جہن لکھا وہ تو کافر ہو گیا نبی کی زندگی کو مان لینا ہے اب پھر یہ بتاؤ محبت کو جو حوث پرست ہے وہ نہیں سمجھ سکتے محبت کیا ہے اور حوث کیا ہے دونوں کا انداز ایک ہوتا ہے دونوں بظاہر بیچین ہوتے ہیں دونوں طلبتے ہیں دونوں روتے ہیں دونوں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں دونوں ٹک ٹکی باندھے رہتے ہیں لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے پہچان کیسے کروگے حضرت آجی غازی پوری نے بڑا ایک پیارا شیر لکھا عشق و حوث میں عشق و حوث میں حسن کو تمیز چاہیے عشق و حوث میں حسن کو تمیز چاہیے مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے ایک شخص ایسا ہے کہ ایک حوث پرست بھی اس حسین پر فریفتہ ہے دوسرا شخص ہے یہ بھی اس پر دیوانہ ہے لیکن ایک حوث میں دیوانہ ہے حوث کی پہچان کیا ہے یہ شکل دیکھے گا آو بھکت دیکھے گا اس کا منصب دیکھے گا اس کا انداز دیکھے گا اس کی دولت دیکھے گا یہ حوث پرستی ہے لیکن وہی شکل بڑھاپے میں بگڑ گئی تو حوث پرست میں وہ محبت نہیں رہے گی وہ ختم ہو گئی بڑھا دیوانہ تھا لیکن بڑھاپا آ گیا اس کے محبوب پر وہ دیوانگی ختم ہو گئی یہ حوث ہے عشق میں بڑھاپا نہیں آتا ہے عمر جتنی بڑھتی ہے دل یمان ہوتا ہے عشق اور چیز ہے حوث پرست کیا چاہتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ کو مل جائے میرا محبوب سے میرا مثال ہو جائے مجھے اس کا پیار مل جائے اپنے کوئی غلام کہے گا لیکن غلام نہیں ہوگا اس کو غلام بنانا چاہے گا یہی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ فلا فلا پر دیوانہ تھا وہ نہیں ملی تو تجاب ڈال دیا محبت کرنے والا ایسا نہیں وہ تو یہ چاہے گا کہ وہ جائسا بھی ہو خوش رہے جہاں رہے خوش رہے جائسا رہے خوش رہے یہ اس کی بربادی نہیں چاہے گا اپنے کو فنہ کر دے گا لیکن اس کی بقا چاہے گا غالب نے بھی کیا خوب لکھا ہے اپنے زمانے کا حال لکھا کہ میرے زمانے کا حال یہ ہے خواہش کا نام عشق نمائش کا نام حسن اہلِ حوث نے دونوں کی مٹی خراب کی خواہش کا نام عشق رکھ لیا ہے نمائش کا نام حسن رکھ لیا ہے اہلِ حوث نے دونوں کی مٹی خراب کی تو حوث پرستی اور ہے اب آؤ ام المومنین آئیس صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے صدیقی دیکھو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فریغتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ چاہتا ہے میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے اپنے اہلیہ میں یہ آخر وقت میں فرمایا تو وہ آئیشہ ہے اللہ کی بیرے محبوب کو کیسی محبت ہے حضرت آئیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نها کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے لحاف میں ہوتے تو آپ پر وہی نازل ہوتی ہے جب لحاف میں ہوتے تو آپ پر وہی نازل ہوتی یہ شرف ازواج متحرات میں کسی کو نہیں ہے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس برطن سے میں غسل کرتی اسی برطن سے میرے آقا غسل فرماتے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی باری میں میرے ہی گھر میں میرے ہجرے میں اور میری ہی گردن اور ٹھوڑی کی بیچ میں سرِ انور کو رکھ کر کے دنیا سے رحلت فرمائی خدا سے وثال فرمائی ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیحہ وہ عالمہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد ذہابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں جب کوئی اشکال پیش ہوتا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم لوگ اس کے لئے ام المؤمنین آئشہ صدیقہ کے طرف رجوع کرتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو ایسی آجامات ہیں ایسی فقیحات ہیں کہ تم نے عام طور سے قیاس کر لیا نبی پاک کی سیرت بہت عالی سیرت ہے دوسری بات میں عرض کرنا ہوں آپ اللہ کے ارشاد پر دھیان ڈکھو عالی حضرت آٹھویں جلدے میں صفحہ چار سو آڈتالیس پر آیتِ کریمہ پیش کرتے ہیں جو لوگ گائے کو زبا کرتے اور ایسی جگہ زبا کرتے جہاں قانونن رکاوٹ تھی قانونن جرم تھا تو آپ نے فرمایا جہاں قانونن ممانعات ہو وہاں گائے کو زبا ہمت کرو صفحہ چار سو آڈتالیس پر فرمایا جہاں بھی قانونن جرم ہو گائے کو زبا ہمت کرو اب جو مسلمان ایسا کرے گا تو گوجہ وہ فتنے کو جگا رہا اور آیتِ کریمہ پیش فرمائی لا تصبو اللذین یدعون من دون اللہ اللہ جلل شان ہو ارشاد فرماتا ہے کہ مشرقین مشرقین اپنے اعتقاد میں جن لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں مشرقین اپنے اعتقاد میں جن کو پوجھتے ہیں مشرقین اپنے اعتقاد میں جن کو معبود سمجھے ہوئے ہیں تم ان کو گالی نہ دو تم ان کو سبو شطح مت کرو امام اینہ سنت فرماتے ہیں جب شرع نے روک دیا تو تم اب جرعات مت کرو کیوں کہ تم ایسا کروگے تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے ادمن بغیر علمین جہالت سے تو ان کے گالی دینے کا سبب تم بڑے ہو تو تم ایسا مت کرو اب رہا جب تمہارے پاس طاقت نہ ہو تب کیا کروگے دیکھو بذرگوں نے لکھا ہے طاقت تین طرح ہی ہوتی ہے ایک ہے مادی طاقت دوسری ہے روحانی طاقت تیسری ہے اخلاق کی طاقت تو مادی طاقت تو نہیں ہے روحانی طاقت یہ بھی نہیں ہے رہا کہ اخلاقی طاقت تو تم اپنے اخلاقی طاقت کو استعمال کرو تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو کیا کروگے جب تم سنو کہ دشمنانے دین آیتِ الٰہی کا انکار کر رہے ہیں مذاب اُڑا رہے ہیں توہین کر رہے ہیں تو تم کیا کروگے فَلَا تَخْوُدُوا مَاہُمْ تو تم ان کے پاس مت بیٹھو ان کی باتیں مت سنو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے سنتے کیوں ہو ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو مت بیٹھو ان کی باتیں مت سنو کیا دیواندیوں کی گستاقیاں کم ہو گئی ہیں وہابیوں کی گستاقیاں کم ہو گئی ہیں اور جو دہریے ہیں ان کے گستاقیاں کم ہو گئی ہیں افسوس ہے جوش میں آ جاتے ہو لیکن جوش میں آ کر کہ کیا کرو گے افسوس ہے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو ایک عورت ہے اس کا بچہ اگر کسی گاڑی کی نیچے دب جاتا ہے تو چیختی ہے چلاتی ہے روتی ہے بچے کی محبت میں تم میں سے کونڈ ہے جو رو رہا ہے کونڈ ہے جو چیخت رہا ہے کونڈ ہے جو چلپ رہا ہے اگر آج بھی تم رونا شروع کرو کہ میرے آقا کی شاہد میں گستاقیاں ہو رہی ہیں تم روح کے دکھاؤ تو دنیا تمہاری چیخت سے ہل جائے گی تمہیں رونا کیوں نہیں آتا طرقنا کیوں نہیں آتا بلکنا کیوں نہیں آتا عاشق ہو تو طرق کے دکھاؤ عاشق ہو تو بلک کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ واقعی اس قوم کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن تم کیا کرتے ہوں تائش دکھاتے ہو کیا کرتے ہو جوش دکھاتے ہو کیا کرتے ہو ہم نہیں کہتے ہیں کہ حتیجاز مت کرو لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے یہ بتاؤ جن سپاہیوں کو پتھر مارتے ہو ان سپاہیوں نے کیا کیا ہے وہ تو امن کو برقرار رکھنے آئے ہیں انہیں پتھر کیوں مارتے ہو کیوں مارتے ہو انہوں نے تمہیں کیا بھگا رہا ہے تمہارا کام تھا امن کو برقرار رکھنا تم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو کلمہ تاریخ مر رہا تھا اس پر لکھا تھا چھے سو بتیس ایسیوی میں جب زمانہ تھا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اُس زمانے میں حاکم یمن حضرت عبو العاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے ان کو ہند میں بھیجا وہ کہاں پر آئے بمبئی میں کوئی علاقہ ہے تھانہ تھانے علاقے میں آئے اور وہاں انہوں نے اسلام پھیل آیا فتح کیا وہاں کے لوگ اپنے ظالم راجہ سے تن تھے تو محاہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کس طرح سے امن کا پیغام ہے چھے سو بتیس میں چھے سو چونسٹھ میں یہ زمانہ آ گیا حضرت مولعہ کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اُس زمانے میں محلب بن عبی سفرہ چھے سو چونسٹھ میں ملتان میں آئے اور وہاں انہوں نے اسلام پھلایا قبضہ کیا سات سو بارہ میں محمد بن قاسم آئے تو ان کا ذکر تو آتا ہے تاریخوں میں لیکن ان دو حضرات کا نہیں آتا ہے یہ ہم سے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جو آپ کی آسلاف تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان امن کا پیغام لے کر کے آتا ہے اسلام امن کا پیغام لیتا ہے یہ جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا ہے تو برائی مٹانے کے لیے اچھائی اعلانے کے لیے تم سب سے بہتر گیروں ہو تمہارا کام ہے لوگوں کا اصلاح کرنا تمہارا کام ہے اللہ کی حکم کو بجا لانا لوگوں کو اللہ کی حکم پر چلانا اور برائیوں سے روک دینا لیکن افسوس آج آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے آپ کے اندر کیا خوبی آئی ہے آپ کے اندر تو پاکیس کی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہو کہ پھرتی یہ بھزدلی ہے میں نے کہا آئیے بتاؤ جو چیوٹی ہے چیوٹی کو کوئی بھزدل کہتا ہے کوئی بتا دو چیوٹی جیسی باہمت کون ہے کبھی سوتے دیکھا ہے اس کو کبھی آرام کرتے دیکھا ہے اس کو چھوٹا سا دانہ ہے خود لے کے جاتی ہے نہیں لے کے جا سکتی تو دو تین کو گولا لیتی ہے وہ بھی لے کے نہیں جا سکتی اور بڑا ہے تو پورے جھنڈ کو گولا لیتی ہے حمد نہیں ہارتی آپ جوش میں آ کر کے سو جاتے ہو جوش میں آتے ہو آرام کرتے ہو آپ کے کھانے میں فرق نہیں آتا آپ کے آرام میں کوئی فرق نہیں آتا آپ کے عائش پرستی میں کوئی فرق نہیں آتا آپ کے تعیش میں کوئی فرق نہیں آتا بس صرف جوش میں آنا ہے نام کیا دینا ہے عشق رسول کا انہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے تم اللہ کی پیر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے ارشاد سے سبق سیکھو کہ ہم کو کیسے رہنا ہے زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے جب تم حاکم ہو جاؤ تو ظالمت بنو اور تم محکوم ہو جاؤ تو ظلم کو برداشت کرنے کی حادت دارے ہیں ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن تمہارے ظلم سہنے کی انتہا نہیں کر پائے گا تاتاریوں نے کتنا ظلم اٹھایا تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر ماؤں سے ان کے نگاہوں کے سامنے بچے کو چھین لیتے ماں کے سامنے بچے کے سینے میں انی مارتے تڑپتا ہوا بچہ جان دیتا خون کے فوارے نکلتے وہ سب ہستے اور اس کا خون پیتے لیکن کیا ان ماؤں نے مذہبی اسلام کو چھوڑ دیا نہیں ان کا درد ان کی محبت ان کا رونا ان کا تڑپنا دیکھ کر تاتاری پریشان ہو گئے کہ کیا قوت ہے اسلام میں جو ان کے دل و دماغ میں پیوست ہے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے انجام کیا ہوا کچھ زمانہ گزرا انجام کیا ہوا وہی تاتاری جو ظالم تھے فاتح تھے مفتوح بن گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے مسلمانوں تمہاری آواز کیا ہونی چاہیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے ہمارا سر اس پر جھکا ہوا ہے یہ بزدلی نہیں ہے تم صبر کا صبر کا اپنا پیمانہ ایسا رکھو کہ ظالم تو ظلم کرتے کرتے ٹھک جائے گا لیکن ہم کو نہیں تھکا سکے گا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ رو سکتے ہو بارگاہ الہی میں چھکو ارض کرو مالک و مولا ہمارے حال پر رحم فرماؤں مالک و مولا تو ہم پر کرم فرماؤں یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بارگاہ الہی میں روو گلگڑاؤں فریاد لگاؤں اور ان ظالموں کی باتوں کو مت سنو کبھی بھی مسئلہ کم پڑھے لکھے مولویوں سے مت سنو تم پاکستانیوں کی تقریر سنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو بول رہا ہے جوش دلائے رہا ہے افسوس افسوس آپ اپنے بڑے عالم کی بات سنو کہ قرآن میں کیا ہے آدیس میں کیا ہے فقہ میں کیا ہے آلہ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ ہمیں بتائیے ہم اس پر چلیں گے اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دنیا کی زندگی میں اچھی ہوگی اور تمہارے یہ زندگی زندگی نہیں ہے تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی تمہاری اچھی ہوگئی تو تم کامیاب ہوگئے اور وہ زندگی تمہاری بری ہوگئی تو تم ناکام ہوگئے تم اپنی آخرت کی زندگی کو سمارنے کی کوشش کرو مسلمانوں گھبراو نہیں ہے اللہ جللہ شانوں کا ارشاد ہے شیاطین کہ تم کو درائیں گے اپنے حامیوں سے درائیں گے فَلَا تَخَافُهُمْ تو تم ہر جز ان سے مدرو میرا ہی در رکھو اگر ایمان رہتے ہو اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں حق کی سچی محمد بٹھائے اور امام آل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیر دے اب آپ لوگ سنتیں پہنچو موسیقی موسیقی